میرے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی اردو کتاب کا سبق نمبر ایک جس کا موضوع ہے اچھا بچہ پڑھیں گے آپ لوگ گوھر سے سنیں گے اور اپنی اپنی کتاب کھول کر دیکھیں گے جو اس طرح سے ہے سچ بولے سچا کہلائے وہاں بچہ اچھا کہلائے وقت پہ سوئے وقت پہ جاگے وقت پہ کھیلے دوڑے بھاگے ورجش کرنا عادت اس کی سب سے اچھی صحت اس کی نظم کے ان لائنوں سے ہم یا سمجھتے ہیں کہ جو بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے وہاں تمام لوگوں کی نظر میں اچھا کہلاتا ہے اور جو بچہ جھوٹ بولتا ہے وہاں سماج میں تمام معاشرے میں اپنے گھر اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا کہلاتا ہے اسی طرح جو انسان یا جو بچہ اپنے سارے کام وقت پر کرتا ہے یعنی کی سونا جاگنا پڑھنا لکھنا کھیلنا کودھنا وغیرہ اللہ اس کی صحت میں اس کے ذہن میں اور اس کے گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں ساتھی ساتھ صبح اٹھ کر ورجش کرنا تو اور بھی اچھی بات ہے اور ورجش کے ساتھ صبح کی نماز یعنی فضر کی نماز بھی ہماری صحت پر اچھا اثر ڈالتا ہے اب ہم آگے کی لائنیں دیکھتے ہیں سادہ ستھرے کپڑے پہنے اس کی چستی کے کیا کہنے سلجے بال چمکتا چہرہ ماتھے پرنے کی کا سہرہ پڑھنے کا ہے شوق زیادہ نیک عمل اور نیک ارادہ ان لائنوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے ساف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے بدن کو بھی صاف رکھتے ہیں ان کے جسم میں اپنے آپ حرارت یعنی فرتی آ جاتی ہے اس کا من اچھا رہتا ہے اور اس کے سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے اور اچھا بچہ جو ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا بھی شوق بہت زیادہ ہوتا ہے جو انسان اچھے ہوتے ہیں وہ خود بخود اچھے اور نیک کام کرتے ہیں اور ان کے ارادے بھی نیک ہی ہوتے ہیں یعنی دوسروں کے بارے میں بھی نیک اور اچھا سوچتے ہیں اب ہم آخر کی لائنوں کو دیکھتے ہیں جو اس طرح سے ہے اس طرح کا کہنا مانے راستے پر چلتے ہیں اور ان باتوں کو اچھا جان کر ان پر عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ استادوں کا مرتبہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے جس طرح سے آپ کے ماں باپ آپ کو کوئی غلط نصیحت نہیں دیتے ہیں اس طرح سے ہم استاد بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بچے پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ اور اپنے استادوں کا نام روشن کرے اور جو بچے ان سب باتوں کو سمجھتے ہیں وہ یقیناً ترقی کرتے ہیں اور اچھے بچوں کی یہاں بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی دھیان دیتے ہیں ہم اپنے ہی کلاس کے کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی لکھائی میں تو اول ہے ہی ساتھ ہی ساتھ کسی بھی پروگرام میں حصہ لینا ہو تو اس میں بھی آگے رہتے ہیں اور ایسے بچے جن سے سب ہی خوش رہتے ہیں اور ان سے ان کے گھر والے اور ٹیچرز بات کرنا بھی پسند کرتے ہیں اس نظم سے ہم یہاں سبق حاصل کرتے ہیں کہ اچھے بچے کیسے ہر کسی کو خوش کر سکتے ہیں اور ہر کسی کا دل جیت سکتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اچھے بچے بن کر دکھاؤگے انشاءاللہ اب آپ لوگوں کا یہ ہومورک ہے کہ آپ لوگ پوری نظم کو یاد کرنا ہے اور اس کا سوال جواب بھی خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے موسیقا موسیقا